سو ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی سوڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلے سٹور میں جب ہم کسی بھی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے اوپر کلک کرتے ہیں دوستو انسٹال کے اوپر تو ہماری جو ایپ ہوتی ہے دوستو ادھر لکھاتا ہے ڈاؤنلوڈ پینڈنگ تو دوستو وہ ایسے ہی ڈاؤنلوڈ پینڈنگ ادھر سرچ ہوتا رہتا ہے لیکن ہماری جو ایپ ہے یا کوئی بھی چیز دوستو کوئی بھی ایپ ہماری ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ڈاؤنلوڈ پینڈنگ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو دوستو کس طرح آپ اپنے پلے سٹور میں سے کسی بھی ایپ کو بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اس پرولم کو کس طرح فکس کر سکتے ہیں اس پرولم کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی ایپ ہے وہ جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو سکے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ وچ کرنا ہے اس ویڈیو کا لائ جو بھی پلے سٹور میں ایپ ہے آپ ٹک اینسٹال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور کو اپن کلیں وہاں سے کوئی بھی آپ چیز سٹرکر لئے ہیں دوستو یہاں سے میں کوئی بھی 해 کہ ا showersا پڑ لی تا مروبی it مل رہا ہے تو آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں تو انسٹال کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہمارے پاس یہ پینڈنگ میں جا رہی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتا ہے ڈاؤنلوڈ پینڈنگ دوستو اس طریقے سے آ رہا ہے اب دوستو آپ نے کہیں گے یہاں سے واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد یہاں پہ دوستو آپ کو آپ کے جو بھی جی میل کا ایمج ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو پکچر اس کی نظر آئے گی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی دوستو اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایسے ایک سیٹنگ آپشن ملے گا یہاں سے آپ نے سیٹنگ اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ سیم آپ نے سٹیپ فالو کرنے جسے آپ کوئی بھی چیز پلیسٹور میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ پینڈنگ میں نہیں ہوگی تو یہاں پہ دوستو دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو نیٹورک پریفرنس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے اس کو اوپر آپ کلک کریں گے اس کو اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ ایپ ڈاؤنلوڈ پریفرنس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یوں ہی دوستو آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو سب سے ٹاپ کے اوپر آپ نے اس میں اور اینی نیٹورک آپ نے اس کو اوپر کلک کر کے ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں سے آپ آ جائیں گے بیک اپنے ہوم سکرین کو اوپر اور آپ نے سے سیٹنگ والے اپشن کو اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے اپلیکیشن یا اپلیکیشن منیجر تو میرے پاس اپلیکیشن نوٹفیکیشن ہیں تو میں ایپ کے اوپر کلک کرتا ہوں جو ہی دوستو ایپ کے اوپر کلک کرنی گے تو آپ نے سی آل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے پلیسٹور کو یہاں سے تلاش کر کے اس کو سیلیکٹ کرلینا ہے تو میں جلدی سے سے اپنا جو اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیゅلیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ کے پاس آجاتا ہے سٹوریج نمبر تری اوپر دوستو آپ کے پاس اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوسو یہاں سے آپ کے پاس آجاتا یہاں سے genuinely کلیر سٹوریج اور کلیر ایج ہے اور اوپر کلک کرنے ہوں تو کوسکہ ہی دوستو آپ اوپن کریں گے دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری جو ایپ ٹیلیگرام والی شیم وہی ایپ اب دوبارہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو اس طرح آپ اپنی کسی بھی پلی سٹور کی جو ایپ ہے اس کو موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ پینڈنگ میں نہیں ہوگی تھانکس فار واشنگ